تائیوان سے ساؤتھ کوریا پہنچی نینسی پولیسی ہے اہم خبر آپ کے سامنے ساؤتھ کوریا پہنچ گئی نینسی پولیسی ساؤتھ کوریا کے عسان عبیس پر اترا بیمال جاپان کے راستے ساؤتھ کوریا پہنچی پولیسی تائیوان کے چاروں اور چین کی گھیرہ بندی تائیوان کے چاروں طرف چین کی گھیرے بندی کے بیچ میں نینسی پیلسی جو آئی ٹینری لے کر آئیں تھیں اس کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ امریکہ اگر یہ سب کچھ اتنے ہی ڈنکے کی چوٹ پر کرنا چاہتا تھا تو اس نے جو آئی ٹینری دنیا کے سامنے رکھی تھی اس میں شروعات میں ہی تائیوان کا نام کیوں نے رکھیا پی کے گھوشتہ سب سے پہلی بات میں یہ کہتا ہوں پیلوسی جو ہیں وہ اپنے لاسٹ فیز پر ہیں اپنے پولٹیکل کیریئر پر اور میں ایک وشیش بات کہتا ہوں کہ جب پہلے انہوں نے کہا کہ وہ تائیوان جائیں گی تب وائٹ ہاؤس نے اس کو ایک دم نکار دیا تھا پریزیڈنٹ بائیڈن نے اتنا بھی کہا تھا کہ it is not a militarily feasible انہوں نے یہ بھی کہا تھا اور پھر پیلوسی پیچھے ہٹ گئی تھی لیکن ریپبلکن نے اس کو لے لیا اور کہا کہ دیکھئے آپ لوگ تو سب ڈر رہے ہیں چائنا سے اسی لیے اور پھر ڈیموکرائٹس بھی آگے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیریکہ کے اندر بھی اوہا پوہ تھا دیموکرائٹس کے اندر بھی اوہا پوہ تھا لیکن آخر میں انہوں نے کہا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اس وزیٹ کو آگے پڑھاتے ہیں کیا ایسا ہوا ہے یہ اہم خبر دیکھئے جی جی دیویڈی سیر آپ کا اشارہ دیکھ رہا ہوں شروع کی وار ایکسرسائز ریم آف پیسیفک ایکسرسائز دوہزار بائیس کے تحت ہوایان آئی لینڈ میں ڈرل چین نے بھی تائیوان کو گھیر کر شروع کی ہے وار ڈرل تو کیا یہ جی جی دیویڈی ساہب ایسے ہی آگے بڑھتا جائے گا مسل فلیکسنگ ایسے ہی دور دور سے ہوتی رہے گی دیکھئے یہ جو مسل فلیکسنگ ہوتی ہے ہم بولتے ہیں ایسکلیشن لیڈر یہ دیرے 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 اوپر جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس سمیں چین یود کی حالت میں نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی جو ونڈو آف اپورچونٹی ہے وہ ہے شیچن پنگ اگر وہ کسی طرح سے بھی یود میں آ جاتے ہیں اس کی ایکانومی ختم ہو جائے گی اور جو کمرس پارٹی آف چائنہ ہے یہ بھی جائے گی اور شیچن پنگ بھی جائیں گے تو اس لیے مسل فلیکسنگ چلتی رہے گی وہ اپنی جو سٹیزن ہیں اپنی ہوم کونسیونسی انگ کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں ابھی بھی برقرار ہوں یہ سارا جو ڈراما ہو رہا ہے یہ ڈراما اکٹوبر تک چلے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں سر جس کو ہم کولڈ وار تصور کرتے ہیں وہ زیادہ تر ڈومیسٹک آرڈینس کے لیے لیڈرز ڈو پلے ٹو دیئر گیلری اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ کولڈ وار چل رہا ہے یہ بھی میں آپ سے سمجھوں گا لیکن پہلے اہم خبر دکھاتا ہوں تائیوان سے چین کے لیے آج کی دوسری بری خبر ہے نینسی پیلسی نے طبت کے پرتنی دی سے بھی ملاقات کی طبت کے مدے پر پیلسی نے پرتنی دی سے بات چیت کی تائیوان کی طرح طبت کو بھی اپنا بتاتا ہے چین تو کپل سر جو سوال کہہ رہے تھے کہ طبت کے معاملے میں پھر کلیئر کٹ سامنے کیوں نہیں آتا ہے کیا دھیرے دھیرے ہی صحیح امریکہ اس طرح بڑھنے لگا ہے یہ کیا ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے جب نینسی پیلسی چین کے چہرے پر تماشا مار رہی ہے پیلسی کی تین تصویریں میں آپ کو دکھاتا ہوں جو چین کا کلیجہ چیر دینے والی تصویر ہے طبت کے پرتنی دی سے ملاقات کی گئی یہ تصویر تو آپ نے دیکھی اب دیکھئے کہ پہلے بھی کب کب چین کو اس کی ماند میں گھس کر للکا رہا ہے نینسی پیلسی نے یہ ذرا دیکھئے سال انیس سو انکیانوے تھا انیس سو نواسی میں تین مین سکوئر کی گھٹنا ہوئی تھی جہاں ڈیموکرسی کے لیے مانگ کرنے والے سٹوڈنٹس زیادہ تر وہاں اندولنکاری ایک شانتی پریہ اندولن میں تین مین سکوئر میں بیٹھے ہوئے تھے جن کے اوپر سے ٹینک چڑھوا کر نکال دیے گئے تھے تین مین سکوئر بیجنگ اور وہاں پر جب نینسی پیلسی پہنچیں تو وہیں پر جا کر انہوں نے چین کے خلاف ایک بینر فہر آیا اور اس بینر میں کیا لکھا ہوا تھا لکھا ہوا تھا یہ ان کے لیے جو چین کی ڈیموکرسی کے لیے جنہوں نے اپنے پران دے دیے جو لوگ مارے گئے اب ذرا دیکھئے یہ جو پوسٹر ہے اس کو ذرا زوم کیجئے اور دکھائیے یہ اس وقت کی تصویریں ہیں ساتھ میں ان کے کچھ ایک ایسا کرنے کے بعد نینسی پیلسی وہاں سے ٹیکسی میں بیٹھ کر آگے نکل جاتی ہیں اور چین کیول مہتاکتا رہ جاتا ہے نینسی پیلسی میں کوئی بات ہے چین ان کو کھڑا ہوا ایسا لگتا ہے جیسے اس کو کسی نے باندھ دیا ہو کھڑا دیکھتا رہ جاتا ہے اور وہ وہاں اپنا کام کر کے چلی جاتی ہیں تین مین سکوئر میں جا کر انہوں نے یہ پوسٹر to those who lay down their lives for democracy یہ ذرا دیکھئے یہ تب کا بینر میں آپ کو دکھا رہا ہوں انیس سو انکھیا نے دیکھا اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا جو چین کو چڑھانے والا ہے تصویر جو دے گی چین کا کلیجہ چیر دوہزار پندرہ جگہ طبت اور انہوں نے کیا کیا چین کی منائی کے باوجود وہ طبت گئیں اور طبت میں جا کر وہاں کے پرتنیدھیوں سے انہوں نے ملاقات کی وہ طبت کے اور ڈلائی لاما کے عدیقاروں کی بھی مکھر سمرتھک رہی ہیں تو یہاں یہ اس تصویر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ڈلائی لاما کے ساتھ نینسی پیلسی آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہاں ریچارڈ گیر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ تصویر آپ کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ نینسی پیلسی نے پہلی بار چین کی چھاتی میں مونگ نہیں دلی ہے اس کے پہلے بھی وہ ایسا کام کرتی رہی ہیں اور ایک بار پھر کر کے گئی ہیں ڈنکے کی چوٹ پر اور ایسا لگتا ہے کہ یہ نینسی پیلسی کی اوڈیسٹی تھی جس کے چلتے آخر کار ڈیمکریٹس کو یہ یونینیمٹی کے ساتھ ماننا پڑا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے اٹھانا ہے تو آپ جائیے اپنی یاترہ کر کے جائیے سال دوہزار بائیس اس بار کی بات ہم کر رہے ہیں کتنی ساری باتیں ہو رہی تھیں بیچ میں کوویڈ ہو گیا ورنہ وہ تو اپریل میں جانے والی تھیں اور پھر بیاسی سال کی یہ محلہ وہ کرتی ہے جو مثال ہے دھمکیوں کے باوجود وہاں گئیں اور چائنہ کی دھمکیوں کو مٹی میں ملا دیا ٹائیوان وزٹ کی وہاں سائی اینگوین سے ملاقات کی کہا کہ ہم کس طریقے سے غلط آرثک نیتیوں کے لیے چین کی مضمت کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کس طریقے سے ڈیموکریسی کو ہم زندہ بات کرتے ہیں اور چین کو یہ بات سمجھنی چاہیے حالانکہ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ ہم ون چائنہ پولیسی کو مانتے ہیں اب یہ کئی ساری باتیں جو ہوئی ہیں اور اس میں نینسی پولیسی کا جو کردار سامنے آ رہا ہے آپ سے سوریش گویل صاحب اس میں ضرور میں اچھ کومنٹ چاہوں گا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو یہ ہمت بھرا قدم دیکھیں یہ جہاں تک میرا assessment ہے یہ بڑا calculated بڑا سمجھداری کے ساتھ میں بڑا ایسے کر کے یہ قدم لیا گیا تھا ہم لوگ سمجھے نہیں چورو میں لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بھی اس کا ایسے سمجھ پیا کہ اگر نینسی پولوی کی یاکترہ سے کوئی گلت چیز ہوتی ہے تو وہ ان کو بلیم کر پائیں گے لیکن اگر چین کو جھٹکا لگتا ہے اور چین سہی راستے پار آتا ہے تو یہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے ایک بڑا سکسسپول آٹم رہے گا تو یہ میرے خیالے بڑا سوچا سمجھتا ہوں یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر کہا جاتا ہے کوئی بھی ڈیسیجن اپنے آپ میں غلط یا صحیح نہیں ہوتا ٹائم وقت اس کو صحیح غلط ثابت کرتا ہے نینسی پولیسی ابھی تک اپنے ڈیسیجن کے ساتھ صحیح ثابت ہو رہی ہے امیریکہ صحیح ثابت ہو رہا ہے آگے کیا یہ اہم خبر دیکھئے چین کو چنوٹی دینے کے لیے دوسرا دیش بھی تیار امیریکہ کے بعد بریٹن کے سانسد جائیں گے ٹائیوان نومبہ تاک بریٹن کے سانسد کریں گے ٹائیوان کا دورہ ٹائیوان یاترہ کو لے کر بریٹن میں تیاریاں شروع بریٹش سانسد چوم تگیندت کی ادھیاکشتہ میں یہ دورہ ممکن کپل سر ہوا بدل رہی ہے کیا دنیا میں چائنہ نے جو بہائی تھی وہ بدلنے لگی کیا دیکھئے صاحب یہ ہواے چلتی رہیں گی میرا جو ماننا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے دن کہا تھا کہ جو ملٹی نیشنلز بڑی بڑی کمپنیز ایکانومیس کو کنٹرول کرتی ہیں وہ کبھی بڑا یدھ نہیں ہونے دیں گی کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ بڑا یدھ ہوگا تو ان کے پلانٹس ختم ہوگے ان کی ایکانومی ختم ہوگی تو روسی اکرین کو آپ چھوٹا یوں دھمانتے ہیں ان کے حساب سے تو چھوٹا ہے میرے حساب سے نہیں ان کے حساب سے تو چھوٹا یوں